الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَوْتَرِ صدق الله العلی والعزیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدة من لسانی يفقه قولی رب زدن علما ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو کی نشریات پروگرام ہے ہی علی الفلاح اب سے لے کے گھنٹے تک تقریبا انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا یہ آپ کا پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا کے اندر جن لوگوں کو عظیم رفتیں اور منزل نصیب فرمائیں اور کامیابی عطا فرمائیں ان کی زندگی سے سیکھا جائے اور اپنے آپ کو بھی اسی راستے پر ڈالا جائے جو راستہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی منزل تک پہنچا دے اس سے دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے کہ وہ ہمارے لیے اس راستے کو سمجھنا آسان فرما دے اور اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اور صحیح منزل جو منزل تمام انبیاء علیہ السلام نے اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھائی ہے اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی منزل جس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قرب ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی آلہ جنتوں کے اندر مقام ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے کام کرنے کی ایسی باتیں کرنے کی ایسے افعال سرانجام دینے کی جو ہمیں جنت کا وارث بھی بنائیں اور دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائیں پروگرام کے اندر ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں کوئی بھی سوال کسی بھی عنوان پہ آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ آپ کے سوال کا جواب قرآن سنت کی روشنے میں دیا جائے تاکہ آپ کے ذہن کی الجن دور ہو اور آپ ذہنی سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں سوالات آنا پریشانیاں آنا ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہے لیکن ان کو اڈرس نہ کرنا اور ان کو اگنور کرنا درست طریقہ نہیں ہے اس لئے سوال کیجئے پتہ کیجئے معلوم کیجئے اور انشاءاللہ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اور اسی کی توفیق سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے تو سکرین پہ ہمارے نمبر آئیں گے انشاءاللہ آپ ڈال کر سکتے ہیں یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں اور اس میں آپ اپنے سوال کے ذریعے سے اپنے کامنٹس کے ذریعے سے کوئی بھی آپ رائے دینا چاہیں کوئی بھی آپ تفسرہ کرنا چاہیں کوئی بھی آپ بات شیئر کرنا چاہیں موضوع سے متعلق ہو یا موضوع سے ہٹ کر ہو آپ کو اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ رزیز آپ کو ویلکم کیا جائے گا اسی دوران اس پروگرام کے اندر ہم ایک موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں ہلکے پھلکی تاکہ ہمارے ناظرین جو مختلف لیولز کے ہیں ان تک علم کی روشنی پہنچائے جا سکے اور اس موضوع کے متعلق جتنی بھی اہم باتیں ہمارے ذہن میں ہوں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ ہم اس موضوع کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر سکے آج کا موضوع ہے قربانی کیوں اور کیسے قربانی کے دن آیا چاہتے ہیں ہم عید کے دن اللہ کے حضور اہل ایمان اپنی قربانیاں پیش کریں گے اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جو پچھلے پروگراموں کے اندر باتیں رہ گئی تھیں نہیں ہو سکی ہیں ان کی طرف اشارات کیے جائیں گے اور بات کی جائے گی قرآن کی روشنی میں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ قربانی کیوں اور کیسے سنتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا اور اپنے سوال بھی ہم تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا اور باتیں کرنا قبول فرمائے اور ان کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق بھی نصیح فرمائے پھر اللہ ہم سب کو اس پیارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دین جس کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں اور حضور علیہ السلام کی سنت کی صورت میں یہ دین کاملا ہمارے پاس موجود ہے ایسا ہی دین جو دین نبی علیہ السلام نے پیش کیا تھا قیامت تک یہ قائم رہے گا یہ آخری دین ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام زندہ رہے گا قائم رہے گا اور تابندہ رہے گا انشاءاللہ عزیز صرف بات اتنی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق چل کر اپنی زندگیوں کو سنبار سکیں درست کر سکیں خوبصورت بنا سکیں تو زندگیوں کو بیوٹی فائی کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اب ہم پہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کتنی بخاریں لاتے ہیں اس دنیا کو بھی اور آخرت کے دنیا کو بھی کیسے کامیاب کر سکتے ہیں یہ ہم پہ ہے کہ ہم کتنے عمل کرتے ہیں کتنے فہم رکھتے ہیں فہم سمجھ علم اس دین کا یہ پہلی بنیاد ہے اگر علم نہ ہو تو ہم اس دین کو نہیں سمجھ سکتے علم پہلا قدم ہے پہلا زینہ ہے اس دین کا چابی ہے اس دین کی ساری حقیقتوں کو کھولنے کی اسے علم کہتے ہیں علم جو ہے صحیح علم قرآن و حدیث کا صحیح علم لوگوں کی گھڑی بھی باتیں نہیں لوگوں کی بنائی بھی باتیں نہیں ان بنافٹی باتوں سے ہٹ کر جو حقیقت ہے دین کی وہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے اور حضرت محمد مصطفی علیہ السلام نے بتائی ہیں ان حقیقتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے پروگرام کے اندر آپ کی کولز بھی لیتے ہیں ایک کولر ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں بہت اچھے بہت تفصیل سے آپ کا پروگرام بہت اچھا اور سے ہم سنتے ہیں جزاکم اللہ خیر اللہ آپ کو برکت دے الحمدللہ آج قربانی کا موضوع ہے جی انشاءاللہ مطلب بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں ہمارے ملکوں سے جیسے پاکستان وغیرہ سے تو وہ مطلب کوئی ان کا حج کیلئے بھیج دیتا ہے لیکن پھر ان کے پاس آگم کتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ وہ قربانی کر سکے تو پھر ان کو ادھر ہی تین روزے رکھنے ہم پڑھتے ہیں یہ ذرا سے آپ بتا دیں اور جو حج تمتو ہے ذرا سے بھی بتا دیں تو پھر ذرا میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا بہت شکریہ اور کچھ سوال آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فون کرنے کا عجر اور ثوابت فرمائے آپ کے ذریعے سے یہ دین انشاءاللہ جن لوگوں تک پہنچے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے اس میں انشاءاللہ حضور اللہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا تو حج کے لیے جانے والے جو لوگ ہیں دور سے خاص طور پر ہندوستان پاکستان ملائشیا انڈونیشیا اور انگلینڈ اور یورپی ملک باہر کے ملکوں سے جتنے بھی جانے والے لوگ ہیں وہ جو حج کرتے اس کو حج تمتو ہی کہتے ہیں حج تمتو یہ ہے کہ ہم عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ہی سفر کے اندر اس طریقے کے مطابق جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے تو اس میں چونکہ الگ الگ سفر نزدیک والے جو ہیں وہ عمرہ کے لیے الگ سفر کرتے ہیں حج کے لیے الگ سفر کرتے ہیں لیکن دور کے لوگ جو ہیں ان کے لیے اسلام نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہم دور والے لوگ جو ہیں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ کی نعمت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور حج کی نعمت بھی حاصل کر سکتے ہیں دونوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں ان کی تفصیلات ہم بیان کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ رزیز اندر پروگراموں کے اندر بھی ان دنوں میں خاص طور پر ہم ان موضوعات کو لے کے چلیں گے کہ حج اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے علم اضافے کے لیے بھی ویسے بھی یہ حج جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے ہم سب کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور خاص طور پر وہ لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے تو فرض ہے کہ لازمان اس کا علم حاصل کر کے جائیں تو حج تمتبو حج ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی سفر کے اندر جو ہے وہ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے سے حکامات مختلف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں قربانی دینی پڑتی ہے اور قربانی یہ ہے کہ یون نہر پہ ہی دینی ہوگی اور وہ دس تاریخ کو ذلہجہ کی دس تاریخ کو منا کے اندر وہ قربانی دے دی جائے گی آج کل اس کا انتظام بڑا آسان ہے کہ وہاں پہ بینک جو ہیں سعودیہ کے وہ آپ سے رقم لے لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس وقت آپ کی قربانی ہوگی اور آپ کی بحاف پر وہ قربانی کر دیتے ہیں دنیا بھر کے علماء کرام کا اعتماد ہے کہ یہ جو انداز ہے یہ انداز درست ہے اور ریلائبل ہے اور قابل اعتماد ہے اور متقی لوگ اور ذمہ دار لوگ اس پر معمور کیا گئے ہیں اور وہ قربانی آپ کی ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ اس بینک تک آپ کے قربانی کے پیسے پہنچیں اور اس کی آپ رسید دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ معاف کرے قربانی کے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن قربانی کرتے نہیں ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے خیال یہ ہے کہ یہ بہت کم لوگ اس طرح کے اکثر لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اس مقام کے سرات اور ان کی اپنی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا فراد لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہرحال کالی بیڑے ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں تو کچھ خبریں ایسی بھی ملتی ہیں کہ وہ آپ کی قربانی نہیں کرتے بلکہ پیسے اپنی جیب میں ڈال کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے لیکن جو قربانی کی جاتی ہیں ان کی بقیادہ رسیدیں ایشو ہوتی ہیں اور آپ کے نام پہ قربانی کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور بہت سارے سعودی عرب کے اندر کارندے اس کام پہ موجود ہیں وہ آپ کی قربانی آپ کی بہا پہ کرتے ہیں اور یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت بھی ضائع نہیں جاتا اگر آپ خود جا کر بھی وہاں قربانی کریں تو ابھی تک اس کی سہولت موجود ہے لیکن اس کا گوشت کیا سب لوگ کھا سکیں گے یا وہیں گل سڑ جائے گا اور وہ اٹھا کر پھینک دیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو آپ وہاں کے سعودی بینک کے ذریعے سے قربانی کریں گے تو اس قربانی میں جو ہے وہ سب ان کا رینجمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جہازوں میں ڈال کے غریب ممالک کے مسلمانوں کو بھیج دیتے ہیں فریزر کر دیتے ہیں اس کو اور وہ گوشت ضائع نہیں جاتا وہ کسی نہ کسی غریب آدمی کے کام آتا ہے تو قربانی بھی ہو جاتی ہے اور قربانی کے ساتھ ساتھ وہ گوشت میں مل جاتا ہے جہاں تک میری بین نے دوسرا سوال اٹھایا ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ پیسے نہیں رہے ہیں یا پیسے اتنے تھوڑے ہیں کہ اگر آپ قربانی پہ خرچ کر دیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ باقی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو ایک سہولت اسلام نے یہ دی ہے کہ آپ دس روزے رکھ کر جو ہے وہ قربانی کا عجر حاصل کر سکتے ہیں تین روزے جو ہیں وہ وہیں پہ حرم کے اندر رکھے جائیں اور اسی یعنی سعودی عرب کے اندر ہی اور سات روزے جو ہیں گھر پر جب واپس آ جائیں تو وہ پورے کر کے قرآن کہتا ہے تل کا عشرت کاملہ یہ دس روزے آپ نے مکمل کر دیئے تو اگر آپ کسی وجہ سے قربانی نہیں دے سکے ہیں تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی دس روزوں کے ذریعے سے یہ ان روزوں کی جگہ یہ روزے جو ہیں اس قربانی کی جگہ پہ ہیں یہ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو قربانی دینے میں کوئی دقت پیش آئے آج کل ویسے قربانی دینے کی وہاں پہ دقت پیش نہیں آتی اور بہت بڑی تعداد کے اندر وہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ مختلف فارمز انہوں نے بنا رکھے ہیں اردگرد کے ملکوں کے اندر بھی اور خود سعودی عرب کے اندر بھی اور یہ بینک جو میں نے ارز کیا ہے اس بینک کے ذریعے سے جو ہے ان کے اپنے انتظامات اتنے اچھے ہیں کہ قربانی کا جانور ملنا کوئی دشوار نہیں ہے پیسے ہونے چاہیے لیکن خدا نہ خواستہ آپ سے پیسے گم ہو گئے یہاں سے آپ اتنے پیسے بندوبست کر کے جائیں لیکن خدا نہ خواستہ گم ہو گئے یا کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اسلام آپ پر جو ہے وہ سختی نہیں کرتا یہ دین یسر ہے یہ آسانی کا دین ہے اس کے اندر اگر کوئی تکلیف واقع ہو جائے تو اس کا حل ہے موجود یہ رحمت اللہ علمین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے تو اس کے اندر یہ گنجاش موجود ہے کہ اگر آپ قربانی نہ کر سکیں تو آپ جو ہے وہ دس روزے رکھ سکتے ہیں تین وہاں پہ اور ساتھ یہاں پہ واپس آکے تو یہ حج تمتو ہے حج تمتو کے لئے قربانی جو ہے وہ دینی ہوگی بہت شکریہ آپ کے سوال کا بڑھتے ہیں موضوع کی طرف کہ قربانی ہے کیا قربانی کے بارے میں جس طرح آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہوں گے متعدد مقامات پہ قرآنی آیات جو ہیں وہ ہمیں قربانی کے بارے میں بتاتی ہیں قربانی کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پہ رکھا جو ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اور وہ سپیرٹ پیدا کرنے کے لیے جو سپیرٹ ان کے اندر موجود تھی تو یہ محض جانور کے گلے پہ چھوڑی پھیرنے والی رسم ہی نہیں ہے اور گوشت کھانا یا گوشت اقسیم کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا یادگار واقعہ ہے اور اس واقعے کو قرآن مجید نے بڑی عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور خوبصورت الفاظ کے اندر جذبات کے اندر تلاتم پیدا کرنے والے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے تو اس واقعے کو سورہ السعفات کے اندر جو ہے یہ سورہ السعفات جو ہے سورت نمبر 37 ہے 37 نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر 99 سے لے کہ 113 تک یہ پورا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے جس کی مومنین جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر تلاوت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ نمازوں کے علاوہ بھی اپنی زبانیں تر رکھیں گے اس کی تلاوت سے جو قیامت تک یہ پڑھی جائیں گی قرآن بار بار پڑھ جانے والی کتاب اس سے زیادہ کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں پڑھی جاتی تو اس بار بار اور متعدد بار پڑھی جانے والے دنیا کے ہر کونے کے اندر اس کتاب کی تلاوت ہوتی اور قیامت تک ہوتی رہے گی اس کے اندر اس واقعے کو بڑے عظیم و شان انداز سے بیان کر دیا فرمایا قَالَ رَبِّ قَالَ اِنَّ رَبِّي سَيَحْدِينَ اے میں انہوں نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اِنِّي زَاحِبٌ اِلَا رَبِّي سَيَحْدِينَ کہ میں اب جا رہا ہوں اس ملک کو چھوڑ کر جدھر میرا رب لے چلے تو یہ واقعہ ہے اس وقت جب کہ آپ کو آگ کے اندر جلا دینے کا فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ ہی نہیں کیا گیا آگ کے اندر پھینک دیا گیا اور موجزاتی طور پر اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ آگ سے زندہ سلامت نکل آئے لیکن یہ عظیم و شان موجزات دیکھنے کے بعد بھی آپ کی قوم آپ کو نبی تسلیم نہ کر سکی یہ ایک قسمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے سچے نبیوں کو کون تسلیم کرتا ہے اور کون ان پر ایمان لاتا ہے کچھ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنے موجزات دکھا دیں تو بس دڑا دار لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے ایسا ہوا نہیں ہے پوری تاریخ کی اندر اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تبارک و تعالی بین فرماتا ہے اور ان واقعات کے اندر اس بات کو کلیر کیا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی نشانیاں موجزے دکھائے لیکن موجزوں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ان پر ایمان نہیں لاسکے ہیں تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو بین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ آگ سے زندہ سلامت نکالے گئے تو اب بھی قوم نے جو ہے وہ آپ کو نبی تسلیم کر لینے یا آپ کی دعوت کی مخالفت میں نمی اور نرمی کرنے کی بجائے انہوں نے اور سختی اپنے اندر پیدا کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا اس ملک کو چھوڑنے کا اللہ کے حکم سے کہ جہاں کی زمین بلکل بنجر ہو جائے اور نبیوں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہاں فائدہ نہیں ہے دین کی تبلیغ کا تو قرآن مجید نے بھی کہا فَذَكِّرْ اِنَّفَعَاتِ ذِكْرَا کہ آپ نصیت کریں اگر نصیت آپ کی اثر کر رہی ہو تو جب آدمی بار بار نصیت کرنے کے بعد دیکھے کہ میری نصیت کے اندر اثر نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگوں تک اپروچ کریں ان لوگوں تک پہنچیں تو آپ نے پھر اس ملک کو کہ پورا ملک بغاوت پہ اتر آیا ہے تو اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ اب مجھے اللہ جدر چاہے میں چرا جاؤں گا ربی حبلی من الصالحین اس دوران دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی شادیہ آپ کی ہو چکی تھی لیکن اولاد سے ابھی تک محروم تھے تو دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میں اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کروں اور اس کو تیرے دین پر قائم اور دیم رکھوں اور اس کو دین سکھاؤں تاکہ یہ دعوت یہ پیغام جو تُو نے مجھ پہ نازل کیا ہے یہ لوگوں تک صحیح انداز سے پہنچ سکے تو جو کافر پیدا ہوئے کافر محول میں پیدا ہوئے اور اپنے والدین سے انہیں کفر اور شرک کی عادات کو اپنا لیا اب وہ وہاں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو مجھے اپنی رحمت سے تُو اولاد نصیب فرما فبشنہ بغلام حلیم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی حلم والا بردباری والا اور علم والا بیٹا جو ہے وہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کو خوش خبری دے دی فلمہ بلغ معہ السایہ قالا یا بنی انی اراف المنام انی ازبہک فنظر مادہ درہ جب وہی بیٹا بڑا ہوا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا باپ کا بازو بننے کے قابل ہوا اور باپ نے اس کی تربیت جسا انداز سے کی وہ ایک شاندار تربیت تھی تو جب وہ بڑا ہوا تو عبر رحمہ علیہ السلام خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں خدا کے حکم پر تو وہ اپنے بیٹے سے پھر پوچھتے ہیں انی ازبہک فنظر مادہ درہ میں خواب میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے زبا کر رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے تو کیا سمجھتا ہے کیا کرنا چاہئے تو بیٹے نے جواب دیا کہ اباجان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے تو خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو رہنمائی دیتا ہے وہی کے ذریعے سے بھی اور ڈائریکٹ فرشتہ بھیج کر بھی تو نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں تو بیٹے کے ساتھ جب خواب شیئر کیا تو بیٹے نے بھی وہی جواب دیا جس کی توقع حضرت ابراہم علیہ السلام کو تھی کہ اباجان جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے میری جان حاضر ہے میرا گلہ حاضر ہے اور میں اپنے رب کے راستے پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوں ستاجدنین شاہ اللہ من السابرین آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین فرمایا کہ جب یہ دونوں میرے سچے فرما بردار بن گئے میرے حکم کے لئے راضی ہو گئے اور اس کے اطاعت کرنے پر تل گئے اسلمہ صحیح مسلمان ہو گئے کہ میں اپنے رب کے لئے اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں اور باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہوں تو یہ دونوں جب صحیح معنوں میں مسلم بن گئے فرما بردار بن گئے وطلہو للجبین اور اپنے بیٹے کو انہوں نے پیشانی کے بل گرہ دیا اور زبا کرنے والے تھے تو فرمایا وَنَا دَيْنَهُ اِنیا عبراہیم ہم نے آواز دی کہ عبراہیم قد صدقت الرؤیہ آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو نیکی کے اونچے میار تک پہنچنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اِنَّا حَذَا اللَّهُ الْبَلَعُ الْمُبِينَ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی وَفَدَيْنَهُ بِذِبٍ حَذِيمٍ اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک مینڈا جو ہے وہ جنت سے بھیجا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فَالْآخِرِينَ اور اس کو دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے ایک نشانی کی طور پر رکھ دیا یہ ہے وہ شاندار انداز اس قربانی کا بیان کرنے کا وقفے کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین المحترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام حیر الفلا میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تقریباً آت گھنٹہ باقی ہے پروگرام کے اندر آپ اس میں سوال کوئی کرنا چاہیں تو سوال آپ کا لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ رزیز مینوائل جو ہے وہ پروگرام کے اندر قربانی کیوں اور کیسے کے عنوان پہ چند باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں تو ان میں سے پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر قربانی کا ذکر بہت ہی شان کے ساتھ کیا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے اور وہی جذبہ رکھ کر جو ہے وہ قربانی کی جانی چاہیے کہ جب بھی وقت آیا کسی بھی چیز پہ اللہ کی خاطر چھوڑی پھیرنے کا تو میں تیار ہوں میں راضی ہوں اور میں ہر قربانی دینے کے لیے اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں قربانی کے لیے عربی کا لفظ جو ہے وہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان طور پر کتابوں کے اندر قرآن مجید کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور حدیث کے اندر ایک اضافی لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ نسک استعمال ہوا ہے نسک جو ہے انہ سلاتی و نسکی و محیائیہ و مماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے میری موت بھی اللہ کے لیے ہے اس طرح نسک کا لفظ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے ہے وقت تھوڑا ہے اس لیے اس کی مثالیں جو ہیں دینے کا وقت نہیں ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ نحر کا استعمال ہوا ہے اور یہ سورہ قوسر کے اندر استعمال ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی اللہ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْقَوْسَرِ ہم نے آپ کو قوسر عطا کی قسرت کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور اخری دنیا کے اندر بھی آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں فَسَلِّ لِرَبِّ قَوْنْحَرِ پس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اس کی قربانی کریں اِنَّا شَانِيَا كَهُوَا لَبْتَرِ اور آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا تو اس میں ہمیں لفظ نحر استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ قربانی کے لئے اللہ تعالیٰ نحر کا لفظ استعمال کیا ہے تیسرا لفظ عدحہ اور لفظ جو ہے وہ احادیث کے اندر آتا ہے وہ بھی قربانی کے معنی کے اندر عید اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں یہ اسی قربانی کے نام سے ہے کہ وہ عید جس کے اندر ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو یہ تین الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر استعمال ہونے والے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ اسلام کے اندر اس آخری دین کے اندر قربانی کب سے شروع ہی تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر آپ نے پہلے ہی سال جو ہے وہ دو عیدوں کا تعارف پیش کیا اور فرمایا کہ یہ دو عیدیں ہیں میری امت کو دی گئی ایک عید الفطر ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو آپ جو ہے وہ اس کی خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی رمضان کے روزے رکھنے کی اپنی عبادت کرنے کی اپنی بندگی کرنے کی تو وہ اس خوشی کے طور پر منائیں جس کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری عید الادحات تھی کہ یہ قربانی جو ہے اس کے اندر دی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جائے حج کے بعد فوراں جو ہے وہ اس کو کیا جائے تو اس کو جو ہے وہ عید الادحا کہا گیا کہ وہ عید جس کے اندر قربانی دی جاتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام پورے دس سال جو آخری آپ کی زندگی کے ہیں تسلسل کے ساتھ آپ قربانی دیتے رہے ہیں یہ آپ کی سنت ہے اور آپ کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام بھی اور اہل ایمان جتنے بھی تھے اس وقت قربانی دیا کرتے تھے تو یہ قربانی جو ہے حضور علیہ السلام اپنی طرف سے دو قربانیاں دیا کرتے تھے ایک اپنے لیے اور اپنے گھر بالوں کے لیے اور ایک جو ہے وہ امت کے ان غرباء کے لیے قیامت تک جو آنے والے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جن کو توفیق نہ ہوگی جن کے پاس اتنی استطاعت نہ ہوگی اتنے پیسے نہ ہوں گے غربت کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکیں گے تو ان کی قربانی میں دیتا ہوں اس لحاظ سے وہ لوگ جن کے اندر استطاعت نہیں ہے وہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی قربانی محمد مصطفی علیہ السلام دے چکے ہیں اور اللہ کے ہاں جو قبول بھی ہو چکی ہے تو ان کا ثواب ان کو قیامت کے دن ملے گا اور وہ بہت ہی بڑا عجر اور ثواب ہوگا لیکن جن کے پاس استطاعت ہے توفیق ہے افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ عید کے دن قربانی دیں اور ان کے بارے میں نبیل اسلام نے تو حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال کے وہ یہ ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو اس لحاظ سے سخت الفاظ کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ ان کو پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مسلح کے قریب آنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو بتا یہ گیا کہ قربانی اتنی اہم ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا جائیں بہت ساری حدیث ہیں ایک حدیث جو ابن ماجہ اور تربیزی کے اندر آتی ہے اس کا مختصصہ حوالہ میں دیکھ کے آگے گزرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے تو اس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید کے دن دس ذو الحجہ کو قربانی کا خون پیش کرنے سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ معبوب عمل اللہ کو اس دن یہ ہے کہ لوگ قربانی پیش کریں اور جانور کا خون اللہ کے نبی کی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بہائیں تو اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے وَأَنَّهَا لَتَعْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَازِلَافِيَا وَاشَارِهَا اور قیامت کے دن یہ جانور جو ہیں وہ اپنے سینگوں سمیت اور اپنی جلدوں سمیت اور اپنے بالوں سمیت اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور بعض دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسے تیز رفتار سواریاں بنا دی جائیں گی اہل ایمان کے لیے جو ان کو بڑی تیزی کے ساتھ پول سرات سے پار کر دیں گی اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے کہ ان لوگوں کو کوئی زہمت نہیں اٹھانے پڑے گی پول سرات کو پار کرنے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کے پہلے نبی نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ عید کے دن سب سے بڑا محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ یہی ہے کہ قربانی پھر فرمایا کہ قربانی کا خون جب آپ گلے پہ چوری پھیرتے ہیں وہ زمین پر خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا عجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے ہاں مقبول اور منظور ہو جاتا ہے فرمایا فتیبو بہا نفسا آپ کو خوش دلی سے قربانی دینی چاہیے خوشی خوشی اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینی چاہیے تو یہ عمل ہے جو عید کے دن سب سے بڑا عمل ہے اور اس عمل کو سب سے زیادہ محبوب اللہ رکھتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یہ عمل سب سے زیادہ محبوب تھا صحابہ کرام ردوان اللہ مجمعین نے اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر آپ سے پوچھا لوگوں نے کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے صدقے آپ کو ایک نیکی ملے گی اور ایک آدمی نے پوچھا کہ جو اون والے جانور ہیں مثلا بھیڑے ہیں تو اون کو بھی عجر دیا جائے گا تو حضور اللہ نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کا عجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا اور اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا تو اس لیے جو ہے یہ نیکیوں والا عمل ہے یہ کامیابیوں والا عمل ہے یہ قیامت کے دن کام آنے والا عمل ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے کہ جس کو آپ نے اپنی ساری زندگی جب اس کو انٹریڈیوز کیا تو آخر دم تک اس کو سرانجام دیتے رہے اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس کو سرانجام دیتی رہے گی اور قیامت تک یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لیے یہ صرف حج کی قربانی نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حج جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر نو ہجری کے اندر فرض ہوا تھا اور قربانی جو ہے وہ پہلی ہجری کے اندر ہی حضور اللہ علیہ السلام نے شروع کر دی تھی حج آپ نے ایک کیا ہے اور اس میں قربانی دی ہے لیکن باقی عید کے دن قربانی جو ہے وہ آپ اس سے پہلے ہی نو سال تک جو ہے وہ دیتے رہے ہیں اور یہ دس سال آپ کی قربانی اس طرح مکمل ہوئی ہیں کہ آپ نے دس ذو الحجہ کو ہمیشہ انٹریڈیوز کروانے کے بعد پہلی ہجری کے اندر اس کا تعارف کروانے کے بعد نویل اسلام اس قربانی کو اللہ کی حضور پیش کرتے رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہر امتی جس کے اندر بھی استطاعت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قربانی پیش کرے اس قربانی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ مسائل مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان جانوروں کی عمر کے بارے میں جو احادیث کے اندر مختلف روایات آتی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ بھیڑ اور بکری کی قربانی دے سکتے ہیں گائے اور جو ہے وہ بیل کی قربانی دے سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے اونٹ کی قربانی کا ذکر ملتا ہے تو اس طرح جو ہے ان قربانیوں کے بارے میں جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ آپ کو چیک کرنی ہوگی بھیڑ اور بکری جو ہے کم از کم ایک سال کی ہو ایک سال سے زائد عمر کی ہو چکی ہو گائے جو ہے وہ بیل جو ہے وہ دو سال کا ہو اور اونٹ جو ہے وہ چار سال کا ہو اتنی عمر جو ہے ان کی ہونی جو ہے وہ ضروری سے کم عمر ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ قربانی عید کے بعد دی جائے عید کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو قربانی زبا کر دی جائے تو وہ قربانی نہیں ہوگی اس کے بارے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا زبہا قبل صلاتی فالیعود جو شخص زبہ کر بیٹھے نماز سے پہلے پہلے اس کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی اس لحاظ سے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہم اس قربانی کو جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد کریں من زبہا قبل صلاتی فانما یزبہو لنفسی ومن زبہا بعد صلاتی فقد تمہ نسکو وعصاب سنت المسلمین بخاری کی حدیث ہے حضور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے زبہ کی نماز عید سے پہلے وہ اس نے بس گوشت حاصل کر لیا اس کو وہ کھا پی لے لیکن وہ قربانی نہیں ہوئی اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا یہ انفاظ ہے بخاری کے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد قربانی جو ہے وہ دی جائے اس لیے جو ہے وہ آپ میک شور کریں کہ آپ کی قربانیاں عید کی نماز کے بعد پیش کی جائیں عید کی نماز سے پہلے نہ پیش کی جائیں تو اس کا خیار رکھنا جو ہے اگر آپ کسی کے اپنے آہات سے کریں قربانی تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کسی کو اپنا نائب بنا دیں کہ آپ کی بحاف پر آپ کے بدلے میں وہ قربانی کریں تو اس کی بھی اجازت ہے حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور حضرت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال کوئی بہام نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بھی اپنی قربانی قربان کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دس تاریخ کو ظلحجہ کی اور وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے اس کو کیا جائے اگر کسی چھوٹے گاؤں میں یا کسی جگہ پہ عید کی نماز نہیں پڑی جاتی تو ان کے قریبی جو بڑا گاؤں ہے جو بڑا شہر ہے ٹاؤن ہے اس کے اوقات معلوم کرنا ضروری ہے کہ آپ ان کے مطابق جو ہے وہ قربانی دیں عید کی نماز کے بعد قربانی جو ہے وہ کی جائے ایک شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ آپ کا بیعب ہو وہ لنگڑا نہ ہو وہ کانا نہ ہو اس کے کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو اس کا کوئی سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو اور وہ بیمار نہ ہو وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ جس کو دیکھتی آدمی کہے کہ یہ تو بہت ہی کمزور ہے اس پر کسی قسم کوئی چربی نہیں ہے تو قربانی کے جانور کو دیکھ بال کے خریدنا اچھا خریدنا اور نبی علیہ السلام ہمیشہ سب سے بہتر جانور اپنے لئے خریدہ کرتے تھے اور آپ کے حضرات صحابہ کرام بھی اپنی استطاعت کے مطابق سب سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کیا کرتے تھے لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو وہ بے نقص ہو وہ بے عیب ہو جس کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے آپ نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے دائمی بیمار نہ ہو اور کان کا کٹا ہوا جو ہے وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے اور سینگ اس کا ٹوٹا ہوا تو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے اور اس کے کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی اور لنگڑا کر چر رہا ہو تو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیزوں ہی کو پسند کرتا ہے تو اس کے راستے میں جب بھی کچھ چیز دی جائے وہ سب سے اچھی چیز آپ کی ہونی چاہیے لَنْ يَنَا اللَّهُ لْهُمُهَا وَلَا دِمَاوَا وَلَاكِيَنَا لُو تَقْوَى مِنْكُمْ اور ایک شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی قربانی دیں اندر آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ تقوی موجود ہو وہ خدا خوفی موجود ہو وہ اللہ کے عشق موجود ہو وہ اس کی محبت موجود ہو وہ اس کا ڈر موجود ہو اور اس کے قرب کی خواہش موجود ہو اور وہ پرہزگاری موجود ہو جس پرہزگاری کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور اس کے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ رکنے والا ہو اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنے والا ہو یہ تقوی کی صفت اس کے اندر موجود ہو ورنہ محض خوبصورت جانور زبا کر دینے سے ہی آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بندوں کے صرف عامال وہ ظاہری کو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ ظاہری عامال شریعت کے مطابق ہو اور دل کے اندر اللہ کی محبت جانگزی ہو اور صرف اسی کی خاطر وہ قربانی دی جائے کوئی نام اپنے بڑا کرنے کے لیے کوئی برادری کے اندر نام پیدا کرنے کے لیے کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں نہ ہوں دکھاوا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی انداز سے پسند نہیں ہے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے خفیہ شرک ہے یہ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو شرک یہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے اندر یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ یہ انسان کے نفس کے اندر جو خیالات آتے ہیں جو جذبات آتے ہیں ان تخیلات کے اندر پاکیزگی لانے کی کوشش کی جائے کہ میں یہ کام صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ کام مشکل ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا اور اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا اور اپنی نیت کو اور اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا نیت اچھی کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ قربانی قبول ہے نہ زکاة قبول ہے تو اس لیے جو ہے وہ نیت کا ہونا جو ہے وہ ہر عبادت کے اندر ضروری ہے اور قربانی بھی ایک عبادت ہے تو اس کے اندر یہ ہو کہ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے لیے جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی طرف انہ سلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمين لا شریک لہو و بذالک امیرتو وانا اول المسلمین کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اللہ کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور میں اس کے علاوہ کسی کو پوجنے والا نہیں ہوں میں شرک سے بری ہوں اور میں اسی کا حکم ماننے والا ہوں اور اسی کے اطاعت کرنے والا ہوں یہ جذبات ہیں جو انسان کو پاکیزہ بناتے ہیں اندر سے اس کا کردار اجلا کرتے ہیں اور اس کو درست راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے اس لحاظ سے جو ہے یہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی بہتر تو یہ ہے کہ آپ عید کے دن دیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے عید ہی کے دن کو قربانی کا دن مقرر کیا ہے لیکن اگر عید ہی کے دن اگر آپ نہ دے سکیں تو تشریق کے جتنے دن ہیں ان کے اندر قربانی کو دیا جا سکتا ہے جس طرح کہ مسلم احمد کی حدیث ہے تشریق کے تمام ایام جو ہے ان کے اندر زبا کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی وائے سے آپ نے پہلے دن عید کے نہیں زبا کیا ہے دوسرے دن دوسرے دن نہیں ہے تو تیسرے دن تو آپ تشریق کے دنوں کے اندر جن دنوں کے اندر ہم تکبیرات بلند آباسے پڑھتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوم نہر سے لے کے ان تشریق کے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ قربانی دے سکتے ہیں پھر قربانی دیتے وقت جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ اسلامی اصولوں کا خیار رکھنا پڑے گا اور اس کے بغیر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی مثلا یہ ہے کہ قربانی دیتے وقت محض یہ ہے کہ وہ گلہ کٹنا ہی کافی نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اس جانور کو قبلہ رخ کیا جائے اور اس پہ دعا پڑی جائے کہ میں اللہ کے لئے یہ دے رہا ہوں میری نیت یہ اللہ کے لئے کرنے کی اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور تمام مراد اس سے کرنے کی اللہ کی رضا ہے تو یہ پڑا جائے اور اس کا رخ وہ قبلہ کی طرف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہو کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہی اللہ اکبر کہا جائے اگر اس پہ تسمیہ نہیں ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے بسم اللہی اللہ اکبر نہیں کہا گیا ہے تو یہ قربانی نہیں ہوگی یہ کسی بھی جانور کی جان لینے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے یہ اللہ کے حکم ہی سے ہم اس جانور کو زبا کر سکتے ہیں لہٰذا اللہ نے جو جو اصول اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق جو ہے وہ قربانی کو کرنے سے قربانی ہوگی تو اس کے قربانی کے جانور کی عمر بھی درست ہو اور قربانی کا جانور بھی جو ہے وہ حلال اور پاک اور طیب ہو ہر جانور جو ہے وہ نہیں ہے وہی جانور جن کو زبا کیا جا سکتا ہے وہ ہو اور ان کے اندر عیب بھی نہ ہو اور وہ محض اللہ کی خاطر قربانی کا جذبہ اپنے اندر بار بار دہرایا جائے شیطان وسوسے ڈالے گا نفس وسوسے ڈالے گا لیکن اپنے ان وسوسوں کے خلاف اندر خود جہاد کرنا ہے اور اندر جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کو نکالنا ہے اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کے تقویے کو قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اس قربانی کے کرتے وقت جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ کیا جائے قبلہ کی طرف اور قابت اللہ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ قربانی دی جائے اور پھر قربانی جب ہو جائے تو اسی دوران یہ بھی کہا جائے اللہ محازہ منکا ولک کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے ہی توفیق مجھے ملی ہے اور تیرے ہی لیے یہ قربانی میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں تو یہ دعائیں ہیں ان دعائوں کو یاد کرنا اور اگر عربی کے اندر نہ آتی ہو ہتھے چھوٹ چھوٹی یہ باتیں لیکن ان کو یاد کرنا جو ہے وہ ہم سب کا فریضہ ہے اگر خدا نہ خستہ نہ ہو تو آپ اردو کے اندر بھی اور کسی بھی زبان کے اندر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو صرف اللہ کی خاطر زبان کر رہا ہوں اللہ ہی کا نام سب سے بڑا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر آدمی کو کم از کم آنا چاہیے اور یہ قربان کر دینا چاہیے اور اگر آپ کی بہاہ پہ کوئی قربان کر رہا ہے تو دیکھئے کہ وہ مسلمان ہو اور صحیح قربانی کر رہا ہو ایسے سلوٹر ہاؤس سے قربانی نہ کروائیں جہاں پہ آپ کی قربانی کو اسلامی طریقے کے مطابق زبانہ کیا جاتا ہو اگر آپ کی قربانی اسلامی طریقے کے مطابق زبانہ نہ ہو رہی ہو تو اس کی ایک اہم شرط جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی اسی طرح اس قربانی کے بارے میں جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی زبانہ ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کو جو ہے اسلامی طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اس کا گوشت ترسیل کیا جائے تقسیم کیا جائے اور بانٹا جائے بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ اس کے تین حصے بنایا جائیں ایک حصہ آپ خود کھا سکتے ہیں اس کو زخیرہ کر سکتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں رشتہ داروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ایک حصہ آپ محض غریبوں کے لیے رکھا جائے قربانی میں سے جو قصاب ہے اس بچر کی جو ہے کوئی عجرت نہ دی جائے نہ خال میں سے نہ قربانی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوام علا بھدنی ہی وانا تصدق بلہومیہ وجلالیہ وانا اوٹی الجزاز منہ شیعہ کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ اس کو قربانی کریں لیکن اس کی کھال اور اس کے گوشت میں سے جو ہے وہ قصاب کو اور بچر کو کوئی حصہ نہ دیا جائے اس نوتی ہی من عندنا اس کو ہم اپنے لگ اپنے طرف سے دیں گے یہ بخاری مسلم دونوں کی طرف سے حدیث ہیں تو یہ قربانی کے چاند ایک مثال تھے جو آپ تک آج کے پروگرام میں پہنچانا ممکن ہوئے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سچے مسلمان بننا کی تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی